موسیقی 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 نہیں کہ اس پر کام کیا جاتا ہے بلکہ اسے کروایا جاتا ہے یہ اپنے شوق سے کرتا ہے لیکن پہلے وہ اپنے آپ سے زیادہ object کو ترجیح دیتا ہے simple sentences کی طرف بڑھتے ہیں simple sentences are those sentences which make simple statement وہ جملے جو سادہ بیان ظاہر کریں ان کو simple sentence کہتے ہیں اچھا ان کا فارمولا ہے ہمارے پاس subject ought to have third form object on آخر میں آپ لگائیں گے full stop ہم رول میں پڑھ چکے ہے کہ جب subject object کی جگہ میں آئے گا تو ہم اسے agent کہیں گے یعنی جملے میں کام کرنے والا کون ہوتا ہے اس پورے جملے میں agent ہوتا ہے اور اسے آپ object نہیں کہیں گے کیونکہ object پہ کام ہوتا ہے اور جب object subject کی جگہ پہ آتا ہے یاد رکھیں یہ object نہیں ہوتا بلکہ subject بن جاتا ہے اور یہ subject doer of an action نہیں بنتا بلکہ یہ آپ کا title subject یا topic subject بن جاتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انوان انوان وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں title اور topic subject اور پیسے وائز میں فارمولا ہوگا کہ subject ought to have been third form by agent full stop we ought to have studied books ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے تھی books ought to have been studied by us کتابیں ہم سے پڑھی جانی چاہیے تھی they ought to have supported us انہیں ہماری مدد کرنی چاہیے تھا we ought to have been supported by them ہماری مدد ان سے ہونی چاہیے تھا یا ہونی چاہیے تھی negative sentences those sentences in which we deny the statement reject the statement refuse the statement وہ جملے جن میں ہم بیان کو رد کرتے ہیں انکار کرتے ہیں نہیں مانتے ان کو منفی جملے کہتے ہیں we ought not to have studied books books ought not to have been studied by us ہمیں کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے تھی کتابیں ہم سے نہیں پڑھی جانی چاہیے تھی they ought not to have supported us انہیں ہماری مدد نہیں کرنا چاہیے تھا we ought not to have been supported by them ہماری مدد ان سے نہیں ہونا چاہیے تھا interrogative sentences those sentences in which we ask questions سوالیہ جملے وہ ہوتے ہیں جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں ought we to have studied books کیا ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے تھی ought books to have been studied by us کیا کتابیں ہم سے پڑھی جانی چاہیے تھی ought they to have supported us کیا انہیں ہماری مدد کرنی چاہیے تھی ought we to have been supported by them کیا ہماری مدد ان سے ہونی چاہیے تھی formal sentences those sentences in which we ask question deny the statement we ask them in a formal way respective way polite way وہ جملے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں انکار بھی کرتے ہیں انہیں رسمی طریقے سے عدبی طریقے سے یا اپنے سے بڑوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ close نہیں ہیں use کریں گے ought we not to have studied books کیا ہمیں کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے تھا ought books not to have been studied by us کیا کتابیں ہم سے نہیں پڑھی جانی چاہیے تھی ought they not to have supported us کیا انہیں ہماری مدد نہیں کرنا چاہیے تھا ought we not to have been supported by them کیا ہماری مدد تو ان سے نہیں ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونا چاہیے تھا informal sentences those sentences in which we ask question deny the statement and we ask them in an informal way وہ جملے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں بیان کو انکار بھی کرتے ہیں انہیں ہم بے عدبی طریقے سے غیر رسمی طریقے سے اپنے سے چوٹوں کے ساتھ یا دوستانہ ماہول میں اپنے دوستوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جب ought to ایک ساتھ آئے گا not کے ساتھ ought not تو oughtn't پڑھیں گے اس کو پھر we will to plus have third form object full stop oughtn't we to have studied books کیا میں کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے تھی oughtn't books to have been studied by us کیا کتابیں ہم سے نہیں پڑھی جانی چاہیے تھی oughtn't they to have supported us کیا انہیں ہماری مدد نہیں کرنا چاہیے تھا oughtn't we to have been supported by them کیا ہماری مدد ان سے نہیں ہونی چاہیے تھی تو یہ sentences are ought to have plus third form کے active wise سے passive wise میں اور میں آپ کو بتاتا جلوں اور بتایا بھی میں نے ہے کہ ought to have less stressable ہے must have سے اور more stressable ہے should should سے اور ان تینوں کے معنی ہے چاہیے امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آ گیا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اگلے structure کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ